جی ہاں دوستو بانگلہ دیش وومنز ورسز پاکستان وومنز کے بیچ کھیلا گیا آئی سی سی وومنز ورلڈ کپ کا میچ نمبر بارہ اس مقابلے میں شاندار دوستو ہمیں یہ مقابلہ دیکھنے کو ملا کافی کلوز یہ مقابلہ گیا جس طریقے سے پاکستان وومنز کے ٹیم یہ مقابلہ ہاری ہے کافی شرمناک ہے ان کے لئے کیونکہ لگاتار اس لیگ سٹیج کے مقابلے میں وومنز ٹیم کی ہار اور یہ پاکستان کی یہ مطلب کہہ سکتے ہیں ان کو میچ جیتنا بہت زیادہ ضروری تھا لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی جو ہش روا ہے پاکستان وومنز کے ٹیم کا وہ کافی نراشہ جنہ کر رہا اور یہاں پر سے کہہ سکتے ہیں پاکستان وومنز کے ٹیم کے لئے اب ان مقابلوں میں زیادہ کچھ بچا نہیں ہے لیکن بانگلہ دیش نے جیت حاصل کر کے بہت بڑی یہاں پر ایک شروعات کر دی ایک بڑا آغاز کیا ہے دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے لیکن اس مقابلے کا ہائلٹ اب سبھی کو دیتے ہیں کیا کچھ میدان پر گھٹا کس طریقے سے بانگلہ دیش وومنز کی ٹیم نے پورا رکھی پلٹ کے رکھ دیا دراصل ہوا دوستو یہ کہ یہ مقابلہ کھیلا گیا ہے سیڈن پارک ہیملٹن کے میدان پر چودہ مارچ کو جہاں پر صبح تین بچ کر تیس میٹ پر شروع ہوا تھا کیونکہ نیوزلینڈ کی میدانوں سے لائیو آ رہا ہے اب اس مقابلے میں پاکستان کی جہاں ایک طرف کپتان بشما مروف تو دوسری طرف سامنے بانگلہ دیشی کپتان نگار سلطانہ ہمیں دیکھنے کو ملی پاکستان وومنز کی پلینگ لیون کی اناؤنسمنٹ ہوئی کیونکہ ٹوز جیت کر انہوں نے گنباجی کرنے کا فیصلہ کیا تھا یعنی چیز کرنا چاہتے تھے اب پاکستان وومنز کی پوری پلینگ لیون تھی نہیدہ خان، صدرہ آمین، بسمہ مروف، امامیہ سوہل، ندادار، علیہ ریاض، فاتیمہ سنہ، صدرہ نواز، ڈیانہ بیگ، ناشرہ شندو، گلام فاتیمہ ہمیں دیکھنے کو ملی وہی بانگلہ دیش وومنز کی پلینگ لیون تھی نامیہ سلطانہ، شریمین اکتر، فرگانہ ہوکیو، نگار سلطانہ، رومانہ احمد، ریتوس مونی، سلمہ خاتون، فائیمہ خاتون، نہیدہ اکتر، زہاندرہ علام، فاریہ تریسنا ہمیں دیکھنے کو ملی اب بات کریں کس طریقے سے اس مقابلے ہیں پہلے بلے باجی کرنے ہو ترین بانگلہ دیش وومنز کی ٹیم جیہاں دوستو بانگلہ دیش وومنز کی ٹیم نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے 224 بنائے 7 وکٹ کے لوس پر یعنی 234 ساتھ وکٹ کھو کر ان کی شروعات تھوڑی بہت صحیح رہی لیکن ان کا جو تیسرے وکٹ کے لئے پارٹنرشپ تھا پورا گیم چینجر سابیت ہوا یو آئی یہ کچھ دوستو کہ شامیہ سلطانہ نے صرف 13 30 بول پر 17 ننکی پاری کھیلی 30 گیندو پر 17 ننکی ندادار نے ان کو بہت جلدی چلتا کر دیا تھا لیکن اس کے بعد شاریمین اکتر اور فرگانہ ہوکیوں کے بیچ پارٹنرشپ پنپ تھی 37 پر جہاں پہلا وکٹ گرہ تھا بانگلہ دیش کی ٹیم کا تو دوسرا وکٹ آیا تھا ان کا 79 زنز پر جیہاں دوستو 79 زنز پر دوسرا وکٹ آیا تھا شاریمین اکتر کے روپ میں انہوں نے بھی اچھی پاری کھیلی تھی 55 بولز میں 44 رن منائے تھے 6 چوک کی بدولت امامیا سوہل نے ان کا وکٹ لے کر ان کو چلتا کر دیا تھا کلین بولڈ کیا تھا اچھی بات یہ تھی لیکن شاریمین اکتر اپنا کام لگ بھگ کر چکی تھی 44 رن بنایا تھا دوسرے چھوڑ سے آئے تھی فرگانہ ہوکیوں اور ان کا ساتھ دے رہے تھے نگار سلطانہ جہاں دوستو کپتان نے کپتانی پاری کھیلی ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں نگار سلطان نے پورا بکھو بھی ساتھ دیا یہاں پر فرگان ہوکیوں کے ساتھ کیونکہ جو پاری کھیلی وہ گیم چینجر تھی اور وہ پارٹنرشپ ایمپورٹنٹ تھی جہاں 79 رنس پر دوسرا وکٹ گرہ تھا تو 175 یعنی کہ 175 رن پر تیسرا وکٹ گرہ اور 96 رن کی پارٹنرشپ قریب یہاں پر ہوئی ان دونوں ایک خلاڑوں کی بیچ 96 رن کی پارٹنرشپ نے گیم چینج کر دیا نگار سلطانہ نے اس میں 64 بولز میں 46 رن بنائے یعنی کہ 46 رن کی پاری کھیلی اور ان کا وکٹ گرہ تھا 175 رن پر ٹیم کے دوسرے چھوڑ سے فرزانہ ہوکیو ابھی بھی کھڑی تھی اور ان کا ساتھ دینے کے لیے رومانہ احمد آئی تھی جنہوں نے 13 بول میں 16 رن بنائے پھر ریتو مونی نے 13 بول میں 11 رن بنائے فائیما خاتون تو بینہ خاتا کھولے آؤٹ ہو گئی سلما خاتون تو دس گیندوں میں 11 رن بنائے کر کھڑی رہی نایدہ اکتر ایک گیندوں میں دو لیکن سب سے بڑی پاری فرگانہ ہوکیو نے کھیلی 115 بول میں 71 رن کی 5-4 کی بدولت ناشرہ سندو نے ان کا وکیٹ چٹکایا تھا صدرہ نواز نے کیاش پکڑا تھا اور جب فرگانہ ہوکیو کا وکیٹ گریا تھا 239 بن چکے تھے یعنی کہ 200 کا اکڑا پار کر چکی تھی بانگلدیش کی ٹیم تو 15 اور کے اندر 50 اور کے اندر یہاں پر بانگلدیش کی ٹیم نے 234 رن بنائے تھے 7 وکیٹ کے لاؤز پر اب یہاں پر 235 بنانے تھے پاکستان وومنس کی ٹیم کو لیکن جہاں فال آف وکیٹ جس طریقے سے تھا وہ تھرڈ وکیٹ جو تھا نا وہ ایمپورٹنٹ تھا وہ پارٹنرشپ نہیں پورا گیم چینج کیا اگر وہ پہلے مل جاتا ہے شاید پاکستان کی ٹیم اور مجبوط اسٹیتی میں ہوتی گین باجو کی بات کی جائے تو ناشرہ سندو نے تین وکیٹ چٹکائے دس اور 41 رن دیتے ہوئے ندادار نے ایک فاتیما سنا نے ایک اور امامیا سوہل نے بھی ایک وکیٹ چٹکانے میں کامیاب رہی پاکستان وومنز کی ٹیم چیز کرنے اٹری 235 یعنی کہ 235 جتنا چھوٹ ایسا لکشے تھا لیکن اس کو بھی چیز کرنے میں ان کی حالت خراب ہوتی نظر آئی شروعات بہت اچھی تھی شتکیہ پاری بھی دیکھنے کو ملی لیکن ان سب چیزوں کی باوجود جو کمال میدان پر دوستو فائما خاتون نے کیا وہ تو مطلب اتحاس کے پنوں میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا ان کی گینباجی یاد رکھے گا پورا بانگلہ دیش کی ٹیم جس طریقے سے انہوں نے گینباجی کری تھی دوستو 44 وی اوبر میں 44 وی اوبر میں وہ سب سے بہترین گیم چینجر ثابت ہوا کیونکہ پہلے وکیٹ کے لیے جو پارٹنرشپ تھا وہ 91 زنس تک ہوا تھا پہلے وکیٹ کے لیے جہاں پر نہیدہ خان اور صدرہ آمین نے دونوں نے مل کر یہاں پر رنوں کا تفان مچا رکھا تھا 67 بول میں 43 رن منایا تھے ناہیدہ خان نے 3-4 کی بدولت رومانہ احمد نے ان کا جب وکیٹ لیا تو 91 یعنی کہ 24 وی اوبر کے اندر پاکستان کی ٹین اور دوسرا وکیٹ بشما مروف کے روپ میں گرتا ہے بشما مروف کپتان بھی 48 بولز میں 31 دن کی پاری کھیل کر جاتی ہے زہانرہ علام ان کا وکیٹ لیتی ہے 31 یعنی کہ 31 رن کی پاری بہترین ہوتی ہے اور دوسرے چھوڑ سے صدرہ آمین لگاتار بلے باجی کو جاری رکھتی اور صدرہ آمین نے ہم سبھی دیکھا کس طرح سے یہ لگاتار بہترین بلے باجی کر رہے تھے اور ان کا وکیٹ 9 وکیٹ کے روپ میں گرا اور جب ان کا وکیٹ گرا تو پورا میچ ہی پلٹ چکا تھا کیونکہ دوستو وہ جو اوبر تھا وہ اوبر چلا تھا 47.5 یعنی کہ 48 بھائی اوبر تھا اس کے بعد دو اوبر بچے تھے اور ٹیم کو قریب یہاں سے جیت کے لیے 20 رنوں کی آوشکتہ تھی تو آرام سے جیت سکتی تھی کیونکہ صدرہ آمین اچھی بلے باجی کر رہے تھیں لیکن زن آؤٹ ہمیشہ وہ یاد رہے گا پاکستان کی ٹیم کو 140 وولز میں 104 رن کی پاری کھیلی صدرہ آمین نے شتکے پاری کھیلی ایک چالیس گینوں میں چار رنوں کی لیکن اس شتکے پاری کی بدولت بھی ٹیم پاکستان میچ نہیں جیت پائے لیکن دوسرے چھوڑ سے دیکھئے جہاں مشبہ ورحوف نے 31 رن بنایا تھے ناہیدہ خان نے 43 رن امامیہ سوہل نے 10 رن بنایا تھے تو وہیں ندادار علیہ ریاض فاتیمہ سنا بنا کھاتا کھولے پہلی پہلی گیند پر گولڈن ڈک آؤٹ ہوگی تین ایسے ایمپورٹنٹ بلے باج اس کے بعد صدرہ نواز رن آؤٹ ہوتی ہیں ایک رن بنا کر ڈیانہ بیک بار رن بنا کر آؤٹ ہوتی ہیں ناشرہ سندو اور گولام فاتیمہ دونوں کھڑی دیتی ہیں نواز لیکن میچ نکل چکا تھا ہاتھ سے جہاں پچاس آؤور کی سمافتی تک پاکستان 225 رن نو وکٹ کے نقصان پر رہ گیا اور یہ مقابلہ ہار گیا تھا پاکستان کی ٹیم صرف اور صرف نو رن سے ہاری ہے مقابلہ پاکستان کی ٹیم جس طریقے سے صدرہ آمین نے پاری کھیلی 104 رنوں کی 8 چوکی کی بدولت 74 کا سٹریک ریٹ تھا یادگار پاری ہے لیکن یہاں پر سے مطلب فاہیما خاتون نے زہان را عالم نے ایک وکٹ چٹکا ہے کل ملا کر دیکھا جائے تو بانگلدیش کی جیت یہ ڈیزرونگ تھی اور نو رن سے بانگلدیش کی ٹیم یہ مقابلہ جیت گئی بات کر یہاں پونس ٹیبل کی تو پونس ٹیبل ہے ویسی پاکستان کی ٹیم ایک دم بلکل لیسٹ پر ہمیں نیچے دیکھنے کو مل لی ہے جہاں چار میں سے چار میچ یہ ہار چکی ہے وہیں تین میں سے دو میچ ہاری ہے بانگلدیش کی ٹیم اور ایک میچ جیت چکے پاکستانے خلاف اور انڈیا وومنز کی ٹیم کی بات کرے تو نمبر دوسرے پر نظر آرے تین میں سے دو میچ جیت کر اور سٹیلے کی ٹیم تیسرے تین میں سے تین میچ جیت کر نمبر ون پر ہیں ساؤت افریقہ دو میچ سے دو جیت کر نمبر تیسرے پر ہیں نیوزلینڈ وومنز کی ٹیم چار میچ سے دو میچ جیت کر یہاں پر چوتھے پر ہیں اور ویسٹ انڈیس کی ٹیم بھی تین میں سے دو جیتی ہے لیکن ان کا نیٹ رینڈیٹ تھوڑا کم ایسی وجہ سے پانچے پر ہیں انگلینڈ کھاتا نہیں کھول پائی ابھی تک جیت کا بانگلدیش نے کھاتا کھول لیا کم سے کم جیت کا بچے ہیں ان کے لئے چار مقابلے اور تین مقابلے ابھی اور کھیلے گی پاکستان کی ٹیم لیکن اب ان کے لئے اس پوائنس ٹیبل میں زیادہ کچھ بچا نہیں ہے یہ تھا دوستو پاکستان وومنز ورڈسیس بانگلدیش وومنز کے بیچ کا ٹیک ٹکر کھے لے گیا مقابلہ کا ہائی لائٹ امید کرتی جانکاری پسند آئی ہوگی